موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومغوالہ پیارے بھائیو اور دینی بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے اور ہم آج فقہ پڑھنے والے ہیں فقہ میں نماز کی جو پراتھمک باتیں ہو سکتی ہیں انہیں جانیں گے سب سے پہلے نماز کی تعریف نماز کو عربی زبان میں صلاة کہتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے دعا اور نماز کا سارا عمل ایک طرح سے دعا ہے اس لیے اس کو صلاة کہا جاتا ہے گویا کہ نماز کو صلاة کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ نماز میں جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں سب کے سب تقریبا دعا ہی ہے اور شریعت کی پریبھاشا میں نماز کسے کہتے ہیں وہ خاص بول اور کام اقوال اور افعال کچھ بول ہوتے ہیں کچھ کام ہوتے ہیں جن کی شروعات اللہ اکبر سے اور انت سلام پھیرنے سے ہوتی ہے تو وہ کیا ہے وہ نماز ہے فرد النمازوں کے اوقات کیا ہیں سرہ النساء آیت نمبر ایک سو تین میں اللہ فرماتا ان صلاة کانت علی المؤمنین کتابا مقوتا کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ایمان والوں پر فرد ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات بتا دیئے ہیں انہی اوقات میں وہ نمازیں پر ہی جائیں گی تو نمازیں قبول ہوں گی اگر پہلے پر لیں تو نمازیں نہیں ہوں گی بعد میں پر ہے تو وہ قضاء سمجھی جائیں گی وقت کی نماز نہیں شمار ہوگی تو نمازوں کے اوقات کیا ہیں فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر کے فجر کی جس وقت اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر کے سورج نکلنے تک ہے وقت صلات صبح من طلوع الفجر ما لم تطلوع الشمس کہ فجر کی نماز کا وقت طلوع فجر سے ہے فجر اودے ہونے سے ہے جس وقت اذان ہوتی ہے فجر کے اور اس وقت تک یہ وقت رہتا ہے جب تک کہ سورج نکلنا جائے لیکن اگر مرد ہے تو اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرے جماعت کے ساتھ دوہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور زوال کے سایہ کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک رہتا ہے اور اثر کی نماز کا وقت ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک رہتا ہے اور مغرب کا وقت سورج ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے اور شفق یعنی جو لالی آسمان میں دکھتی ہے اس لالی کے ڈوبنے تک رہتا ہے لالی ڈوب گئی تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا گویا کہ عشاء کی نماز کا وقت شفق کے ڈوبنے لالی کے ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے اور آدھی رات تک رہتا ہے تو یہ ہیں نمازوں کے اوقات نماز کے مکروح اوقات کون سے ہیں جن میں نماز پرنا منع ہے تو سب سے پہلے یہ بات نوٹ کیجئے کہ اگر نماز فرد ہے تو جس وقت یاد آئے اسی وقت اس نماز کو پرنا ضروری ہو جائے گا لیکن اگر نفلی نمازیں ہیں جو سببی نماز بھی نہیں اگر سببی نماز ہے یعنی کسی سبب سے پر ہی جا رہی ہے جیسے کوئی آدمی مسجد میں جاتا ہے تو حکم ہے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت ادا کر لے تو اس کے لیے کوئی خاص وقت تیہ نہیں ہے کسی بھی وقت یہ دو رکعت پر ہی جا سکتی ہے کوئی آدمی تواف کر رہا تھا تو تواف کے بعد کی جو دو رکعتیں ہیں اس کے لیے بھی کوئی خاص وقت تیہ نہیں ہے کسی بھی وقت وہ نماز پر ہی جا سکتی ہے لیکن عام نفلی نمازوں کے لیے پانچ مکروح اوقات تیہ کیے گئے ہیں ان میں وہ نمازیں نہیں پر ہی جائیں گی پہلے نمبر پر فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج نکل جائے دوسرے نمبر پر سورج نکلنے کے بعد یہاں تک کہ بلند نہ ہو جائے یعنی سورج نکلنے کے تقریباً پندرہ بارہ منٹ کے بعد اگر کوئی آدمی نماز پرتا ہے تو گنجائش ہے تیسرے نمبر پر یعنی سورج جب بلکل سر کے سامنے میں ہو ڈھلنے سے پہلے اور چوتھے نمبر پر اثر کے بعد یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے اثر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پری جائے گی یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے اور پانچوے نمبر پر سورج ڈوبتے وقت بھی سورج ڈوبتے وقت بھی تو یہ کل ملا کر کے پانچ اوقات ہوئے جن میں نماز پرنا منع ہے سی مسلم کی روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن کہ تین اوقات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکتے تھے کہ ہم ان میں نمازیں پر ہیں یا اپنے مردوں کو قبروں میں اتاریں وہ تین اوقات کون کون سے ہیں جب سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے دوسرے نمبر پر دو پہر کو جبکہ سورج تھہرا ہوا ہو یہاں تک کہ ڈھل جائے تیسرے نمبر پر جب سورج ڈوبنے کے لیے جھک جائے یہاں تک کہ پوری طرح وہ ڈوب جائے لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ ممانیت اسی کے لیے ہے جو نفلی نماز پرنا چاہتا ہو اور جو نماز سببی نہ ہو سعی بخاری اور سعی مسلم کی روایت ہے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں وہ کہتی ہیں کہ انہو صلی رکعتین بعد العصر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں عصر کے بعد پر ہیں حالانکہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں ہوگی فَسَأَلْتُهُ أَن ذَلِكَ میں نے آپ سے اسے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وفد عبدالقیس کے ساتھ تھے مشغول ہو جانے کی وجہ سے دوہر کے بعد کی یہ دو رعکتیں میں نہیں پرسکا تھا چنانچہ میں نے انہیں پر ہی ہیں تو اس سے پتا یہ چلا کہ کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو عصر کے بعد بھی چھوٹی ہوئی نمازیں پر ہی جا سکتی ہیں تو یہ سببی نماز ہے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو دو رکت پرہے بغیر نہ بیٹھے صحیح وخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اذا دخل آحدكم المسجد فلا يجلس حتی يسلی رکعت یعنی کہ تم میں سے ایک آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو دو رکت پرہے بغیر نہ بیٹھے بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں صحیح نہیں ہے بلکہ کیا کرنا چاہیے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دو رکت بہرحال پر لیں اگر سنت کا وقت ہے تو سنت پرہیں گے اگر سنت کا وقت نہیں ہے اور ہم بیٹھنا چاہتے ہیں تو بہرحال دو رکت پر ہی کے بیٹھیں گے جب فرض کی اقامت ہو جائے تو سنتیں پرنام منا ہیں یہ بات بھی نوٹ کر کے رکھیں اقامت ہو گئی ہے تو اب کوئی بھی سنت نہیں یہاں تک کہ فجر کی سنت بھی نہیں پرھی جائے گی صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے اِدَا اُقِيمَتِ الصَّلَا فَلَا صَلَاةِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہاں اگر ہم سنت نہیں پر سکے تھے تو نماز کے بعد اس کو ادا کر سکتے ہیں اگرچہ نماز سے پہلے کی سنت تھی نماز کا اعادہ کرنا اور قضاء کرنا اعادہ کیا ہے اور قضاء کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں اعادہ کہتے ہیں لوٹانے کو اگر فرض نماز پر لی لیکن اس میں کچھ کمی رہ گئی تھی تو دوبارہ لوٹاتے ہیں تو اس کو ہم اعادہ کہیں گے جیسے کسی آدمی نے دوہر کی نماز پر ہی اکیلے اور پھر آیا تو دیکھا کہ دوہر کی جماعت چل رہی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس جماعت میں شامل ہو جائے سنت ترمیدی کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پر ہی تو دو آدمیوں کو دیکھا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پر ہی ہے آپ نے ان سے پوچھا ما منعکما ان تسلی معنا کہ تم دونوں کو کس چیز نے ہمارے ساتھ نماز پرنے سے روکا انہوں نے کہا کہ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے گھر میں نماز پر لی تھی آپ نے فرمایا ایسا مت کرنا اگر تم نے اپنے گھر میں نماز پر لیا تھا اور جماعت کی مسجد میں آؤ تو نماز پر لو فَإِنَّهَا لَكُمَا نَعْفِلَا یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی ہاں اگر کوئی آدمی دوہر کی نماز جماعت سے پر ہا تھا پھر اس نماز کو لوٹانا اس کے لیے بارحال مسلون نہیں ہے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے جماعت سے نماز پر لی تھی اور کوئی دوسرا آدمی آتا ہے اور اس کو وہ ثواب پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ مل کر کے جماعت کر لیتا ہے تو اگرچہ اس نے نماز پر لی تھی اب اس کو جو ثواب ملے گا وہ نفلی نماز کا ثواب ملے گا اور اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے قضا کیا ہے نماز کا وقت نکلنے کے بعد اسے پڑھیں تو یہ قضا ہے یا ایسے وقت میں پڑھیں جبکہ ایک رکت پڑھنے کا بھی وقت نہیں تھا جیسے سورج ڈوبنے سے پہلے اگر ایک رکت بھی کسی کو مل جاتی ہے تو اثر کی وہ نماز وقت پر سمجھی جائے گی سورج نکلنے سے پہلے ایک رکت بھی اس کو مل جاتی ہے تو وہ نماز وقت پر سمجھی جائے گی لیکن اگر ایک رکت بھی نہیں ملی تو وہ نماز قضا سمجھی جائے گی جو سویا رہ جائے یا بھول جائے اس کے لیے وہی وقت ہے جس وقت وہ جاگتا ہے یا جس وقت اسے یاد آ جائے سونے کی وجہ سے اگر نماز رہ گئی تھی تو اللہ اس کی نیت کا تواب دے گا اور اسی وقت اس کو چاہیے کہ اس نماز کو ادا کر لے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من نصی صلاتا اونا مانہا فکفارتوہا ایسلیہا اذا ادا کرا کہ جو آدمی نماز ادا کرنا بھول گیا یا سویا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جس وقت اس کو یاد آئے اسی وقت اسے ادا کر لے نماز کن کن لوگوں پر فرض ہے اسی پر ہم اس درس کو ختم کریں گے ہر مسلمان مرد اور عورت پر نماز فرض ہے جو بالغ ہو عاقل ہو طاہر ہو اور جیسا کہا کہ مسلمان ہو ایک کہ کافر پر نماز فرض ہے یا نہیں تو یہ بات نوٹ کریں معلومات کے لیے کہ کافر پر نماز فرض ہے لیکن اس کی مانگ نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کرے میں نے کہا کہ فرض ہے کیوں اس لیے کہ کل قیامت کے دن ایک کافر جب جہنم میں جائے گا اور جنتی ان سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے تو جانتے ہیں سب سے پہلا جواب کیا ہوگا سب سے پہلا جواب یہی ہوگا ان کا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا چنانچہ اللہ تعالی نے سورا المدثر آیت نمبر بیالیس سے تیتالیس تک بیان فرمایا جنتی پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں گئے تو پہلا جواب جو جنگے وہ یہی ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نمازی نہیں تھے لیکن ان کی نماز اس وقت تک سہی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے دوسرے نمبر پر مجنون پر بھی نماز فرض نہیں ہے جب تک کہ اس کو عقل نہ آ جائے ہویا کہ ایک انسان جنون کی حالت میں ہے تو اس سے نماز کا مطالبہ نہیں ہے کچھ لوگ بہت ہی خوشت بورہے ہو جاتے ہیں اور اس عمر میں ان کا خوش جاتا رہتا ہے تو ایسی عمر میں بھی ان سے نماز کی مانگ نہیں ہے اور رودے کے بھی ان سے مانگ نہیں ہے کیونکہ ان کی عقل جا چکی ہے اور برہاپے کی وجہ سے خوش کھو چکے ہیں تو اس لیے وہ بھی مکلف نہیں ٹھاریں گے بچوں پر بھی نماز فرض نہیں ہے کیونکہ بچہ بھی مکلف نہیں ہے سننے بی دعوت کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا روفع القلم عن ثلاثتن تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے پہرے نمبر پر سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے یہاں تک کہ وہ جگ جائے دوسرے نمبر پر بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلِ اور پاگل سے یہاں تک کہ اقل آ جائے گویا کہ سونے والے سے نماز کی مانگنے جب تک کہ آنکھ نہ کھل جائے بچے سے نماز کی مانگنے یہاں تک کہ بالغ نہ ہو جائے اور مجنون سے نماز کی مانگنے یہاں تک کہ اقل نہ آ جائے ہاں اگر بچے سات سال کے ہو گئے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دینا چاہیے اور اگر دس سال کے ہو جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑتے ہیں تو ان کی پٹائی کرنی چاہیے یہ حکم کس کے لیے ہے یہ حکم ماباپ کے لیے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے بی داود کی روایت کے مطابق بیان فرمایا مرو اولادکم بسلات وہم ابنا وسبع سنین وغربوہم علیہ وہم ابنا وعشر وفرقو بینہم فی المداجے جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو اور دس سال کے ہو جائیں اور نماز میں کوتاہی کریں تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر بھی الگ کر دو تو اسے پتائی چلا کہ بچوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے سات سال سے ہی نماز کا حکم دینا چاہیے بلکہ اگر گھر میں ماں نماز پرہیں گے تو بچے خود بخود ماں کو دے کر کے نماز کی نقل کریں گے اور یہی دراصل بچے کی عادت بن جائے گی بعد میں ایک غیر مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس سے پچھلی نمازوں کی مانگ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے قل لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُخْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ کہ آپ فرما دیجئے جن لوگوں نے کفر کیا اگر وہ کفر سے بعد آ جائیں اسلام قبول کر لیں تو جو پچھلے گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارت فرماتے ہیں اِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَانَ قَبْلَهُ کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے حید اور نفاس والی عورتوں نے حید اور نفاس کی حالت میں جو نمازیں چھوڑی تھیں ان کی بھی قضاء نہیں ہے کیونکہ ان کی قضاء میں مشقت پائی جاتی ہے پریشانی پائی جاتی ہے اور اسلام انسان کے نیچر سے انسان کے صوبہوں سے لگتا ہوا دین ہے اس لئے اسلام نے حید اور نفاس والی عورتوں کو بھی اس حالت میں نماز سے چھوڑ دیا ہے اور بعد میں ان کی قضاء بھی نہیں ہے ہاں روضوں کی قضاء ہے کیونکہ روضوں کی ادائیگی آسان ہے یہ کچھ باتیں تھیں نماز کے حوالے سے جو آج کے درس میں پیش کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وَصَلِّ اللہمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ أَجْمَعِينَ موسیقی